اگر آپ کو برگر کھانا پسند ہے تو آپ اس ویز برگر کی ریسپی کو جرور ٹرائے کریے یہ آپ سبی کو بہت پسند آئے گا اور اسے بنانا بہت آسان ہے اور کھانی میں تو یہ مارکٹ سے کہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس ویز برگر کی ریسپی کو جرور ٹرائے کریں یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا ہیلو فرینڈس میں ہوں جو ہی اور سواگت کرتی ہوں آپ سبی کا اپنے چینل آیاں سکیچن میں بہت سمپل اور مجھدار سی ریسپی بنانا سرو کرتے ہیں برگر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ٹکی بنائیں گے ٹکی کو بائنڈنگ کے لئے ہمیں یہاں پہ آدھا کپ پوہ لینا ہے اور اسے اچھے سا واس کر لینا ہے تو واس کرنے کے بارے میں ایسے چھلنی میں سے چھوڑ دیں جب تک کہ ہم باقی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کراہی میں تین بڑے چمچ تیل لیا ہے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں ہم ڈال لیں گے ایک بڑے چمچ بٹر تو ہم پہ بٹر کو ڈال دیں اور بٹر کو بھی میرٹ ہو جانے دیں یہاں پہ میں نے کچھ سبجیاں کٹ کر کے لے لیے تو ایک باری کٹا ہوا پیاز 12 سے 14 لیسونی کلیوں کو گریٹ کر لینا ہے 2 انچ ادھرک کو گریٹ کر لینا ہے 3 ہری میرچ اور 1 فورت کپ باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اب ہم اس میں لیسون اور ادھرک کو ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں یہ پیاز بھی ڈال دیں گے تو لیسون ادھرک کو اور پیاز کے لے ساتھ ہم ہری میرچ بھی ڈال دیں گے اور سبھی چیزوں کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو گیس کا فہلیم لوٹو میڈی ام رکھン اور سبھی چیزوں کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اور یہاں میں ڈال رہی ہوں half ۱۶ کٹھ ٹیلی ف لیس اور half ۱۶ کٹھ ٹی سپون ۬ informations اسے بھی ان تھوڑا سا پکا لیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں اور اب اس میں ڈالیں گے ہاف کپ بار کٹا ہوا بینس اور اسے مکس کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہاف کپ گریٹ کے ہوا گاجر گاجر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون فورد کپ مٹر اور ان سبھی چیزوں کو میڈیوم فلم پر پکائیں گے اسے لگتار چلاتے رہے بیچ بیچ میں اور اسے ہمیں پکا لینا ہے ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کی مٹر اچھے سے کوٹنا ہو جائے تو اسے لگتار چلاتے رہے بیچ بیچ میں اور ہمیں اسے پکا لینا ہے اب ہمیں اس میں ڈالیں گے مسالے تو 1 ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیں 1 ٹی سپون لالویج پاورڈر 1 ٹی سپون جیرہ پاورڈر نمک سوادنسار 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ سب ہمیں مسالے کو اچھے سے ملائیں اور مسالے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے چھے اوبلا اور گریٹ کے ہوئے آلو اور اسے بھی اچھے سے ہم سب ہی چیزوں کے ساتھ ملا لیں گے اسے تھوڑا سا اس طریقے سے میکس کرتے ہوئے میکس کرنا ہے جسے جو سبجیاں ہیں بینس اور مھٹا تھا وہ بھی تھوڑا سا میکس ہو جائے اور جو ہم نے پوہ کو دھوکے رکھا تھا اسے بھی ہم تھوڑا سا ہاتھوں سے اس طریقے سے میکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اسے جو ہماری ٹککی بنے گی وہ اکترم کرسپی بنے گی اور اسے بائنڈنگ بھی اچھا آتا ہے یہاں پہ پوہے کا ڈال کریں اگر آپ کے پاس پوہ نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اسے اچھے سے ملا لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اسے اچھے سے ملا لیں اسے میں اچھے سے ملا لیا ہے اب ہم گاس کو بن کر دیں گے اور ایک برتن میں سے نکال دیں گے اور کور کر کے اسے فریج میں تھڑڑا ہونے کے لئے لکھ دیں گے تب تک ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 3-4 cup میدا لیا ہے یہ میدا ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے اور جو یہ کھالی ہے نا ہم اتنا ہی اس میں کان فور بھریں گے تو یہاں پہ 3-4 cup میدا لینا ہے اور 1-4 cup کان فور ان سبی چیزیوں کو ایک برتن میں نکالیں گے ایک مکسنگ بول میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 1-5 teaspoon نمک 1-5 teaspoon ڈالی میچ پاوڈر 1-5 teaspoon ڈالی میچ پاوڈر 1-5 teaspoon ڈالی میچ پاوڈر اور اس کے بارے ہم تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کا پتلا سا گھول تیار کریں گے اس کی کانسیسٹنسی کیا ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اسے اچھے سے مکس کریں ایک ساتھ جیدہ پانی نہیں ڈالیں اب میں آپ کو اس کی کانسیسٹنسی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور گارہ بھی نہیں ہے تو بس ہمیں اسی کانسیسٹنسی کا چاہیے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ 15 minute ہو گیا ہے تو ہمارا آلو کا مسالہ بھی ٹھنڈا ہو گیا بس ہمیں اسے 15-20 minute ہی فریز میں رکھنا ہے جیدہ نہیں رکھنا ہے اب ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور اسے ٹکی کا سیف دیں گے تو پہلے نہ اسے مٹھ ju میں دباتے ہوئے ہمیں ایک釘 لٹھ کی طرح من کو بنا لیں اس پارے میں لڑڈو جیاسا بنا لیں اسے ٹکی کا سیف دیں تو ہمیں ٹکیлись بڑھ بند تھی ٹھوڑا سا چھوٹا بنانا ہے اسے بڑا نہیں بنانا تو پہلے اس طریقے سے ٹکی بنانے اس کے بعد برگر بن سے ایک بار اسے ناپ لے یہاں پر میں نے ایک ٹکی کو بنانے لیا ہے اب ہم اسے برگر بن سے ناپ لیں گے یہاں پہ میں نے persecuted برگر بن کو کٹ اور آپ دیکھ سکتے تھوڑا چھوٹا ہے تو بس ہمیں عاصف الرائم چاہیے جتنا بھی بڑا آپ کا برگر بن ہو سچ سے تھوڑا سا چھوٹا ہمیں ٹکی اس طریقے سے ہم دوسرا بنا کر دکھاتے ہیں اور اس طریقے سے باقی سارا بنا لیں گے ہمارا دو ٹکی بن کے تیار اس طریقے سے میں نے سارا بنا لیا ہے اور جو یہ ہم نے گھول بنایا ہے نا میدے اور کانفور کا اسے لے لیں گے اور تھوڑا سامچ یہ بلیڈ کرمز اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ٹکی کو اس گھول میں ڈیپ کرنا ہوگا تو ٹکی کو پہلے ہم گھول میں ڈالیں گے ٹکی پہ اچھے سے گھول کی کوٹنگ ہو جانے چاہیے اس کے بعد ہم اسے بلیڈ کرمز میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم بلیڈ کرمز کو تھوڑا سا چپکا دیں گے اس طریقے سے اسے ہمارا جو ٹکی ہے نا بہت ہی کرسپی بنے گا اور دیکھنے بھی اچھا لے گے تھوڑا سا اسے ہم ہاتھوں سے دبا دیں گے جسے بلیڈ کرمز اسی میں چپک جائے تو یہ ہمارا جو ٹکی ہے نا ایک بن کے تیار ہے اسی طریقے سے ہم سارے ٹکی کو بنا لیں گے اب ہم چلتے سے فرائی کرنے کے لئے تو فرائی کرنے کے لئے میں نے تیل پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بس ہمیں اسے بیچ بیچ پہ بلٹتے ہوئے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ اسے ہائی فلیم پہ نہیں فرائی کرنا ہے لوٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تو یہ ہمارا جو ٹکی ہے نا وہ فرائی ہو گیا میں آپ کو اس کی کلر دکھا تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ کرسپی بنایا ہے بہت ہی امیزنگ ہمارا ٹکی بنایا ہے اسے ہم ایک جالی وارے برتن میں نکالیں گے اب ہم چلتے ہیں آگے کی تیاری کے لئے تو ایک ہم توا لیں گے اس پہ را لیں گے تھوڑا سا بٹر اور جو ہمارا برگر بن ہے اسے ہم سیک لیں گے تو لوٹو میڈیم فلیم پہ برگر بن کو سیک لیں گے تھوڑا سا دباتے ہوئے سیکنا ہے جس سائٹ سے کٹ کے ہیں نا بس اسی سائٹ سے ہمیں سیکنا ہے دوسرے سائٹ سے نہیں سیکنا ہے تو اسے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں کیونکہ یہ جل نہ جائے تو بس اسی طریقے سے دباتے ہوئے اسے سیک لینا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو برگر بن ہے وہ سیک گیا ہے اور یہاں پہ میں نے سارے ٹککی کو فرائی کے لیے آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ہی کرسپی بنا ہے اب ہم برگر بن لیں گے اور جو برگر بن کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اسے ہمیں پہلے رکھنا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر ہم میونیز سپریٹ کریں گے یہ جو پلین میونیز آتا ہے وہی میں نے لیا ہے اگلیس میونیز اسے مچے سے سپریٹ کریں گے اور اس پہ ہم دالیں گے تھوڑا سا برگر میونیز برگر میونیز آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم آنین رکھ دیں گے اگر آپ کو آنین پسند ہے تو اور اب ہم ایک چیز سلائس لکھ دیں گے اور یہ ہمارا کرسپی سا ٹککی رکھ دیے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے لیٹس اور یہ ہمارا جو برگر بن کا نیچے والا پارٹ تھا اسے ہم لگا دیں گے تو یہ ہمارا فائنلی برگر بن کے تیار ہے اور آپ نے دیکھا اسے بنانا کتنا آسان ہے تو جب بھی آپ کا برگر کھانے کا من کریں آپ گھر پہ بنائیں کیونکہ گھر کا بنا ہوا برگر اور بھی اچھا لگتا ہے باہر سے کہیں جیدہ اچھا لگتا ہے اور اگر گھر پہ بنا ہے تو کوئی بھی چیز کھانے میں تو اور ہی اچھا لگتا ہے تو آپ بھی اس برگر کی ریسپی جب جلور ٹائے کریں اور اس بھی ٹائے کرنے کے بعد کیسے لگیں کامل کے سو بتانا بلکل نہ بھولیں پچھلیں میرے تھے ایک اور ایسے جی نئی جن ملدار اس بی پیسا تب تک کے لئے ٹیک کیئر اور بائے